یو ایس اے تالیبان ڈیل کینسلڈ یو ایس اے تالیبان پیچ ڈیل کینسلڈ جی ہاں دوستو السلام علیکم آج ہم یو ایس اے اور افغان تالیبان کی ڈیل کے بارے میں جانیں گے اور جانیں گے کہ یہ ڈیل کس بجا سے کینسل ہوئی دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں امریکہ افغانستان میں اٹھارہ سال سے جاری جنگ کو ختم کرنے کے لیے تالیبان سے ڈیل یعنی معاہدہ کر رہا تھا جس کے تحت امریکہ افغانستان سے نکل جائے گا مگر امریکہ کے نکل جانے کے بعد افغانستان میں کیا ہوگا اور اس کا والی وارث کون ہوگا اس کے لیے تالیبان اور امریکی کافی عرصے سے عباس میں بحث کر رہے تھے مگر امریکی نمائندے ظلم خلیل ذات نے ایک دن اعلان کیا کہ امریکہ اور افغانستان کے تالیبان میں معاہدہ تیپ آ گیا ہے اور دونوں نے ایک دوسرے کی تمام شرائط پر رضا مندی کا اظہار کر دیا ہے دوستو اس اعلان کے بعد اگلی ہی رات تالیبان نے افغانستان کے دار الحکومت قابل پر حملہ کر دیا اور قابل کے گرین ویلیج علاقے میں کافی تباہی پھیلائی دوستو آپ کو یہاں یہ بتاتے چلیں کہ گرین ویلیج قابل کا وہ علاقہ ہے جہاں زیادہ تر گیر ملکی اداروں کی امارتیں واقعہ ہیں دوستو اس حملے کا سنتے ہی ظلم خلیلزاد نے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کی کہ معاہدے امریکہ جو امریکہ معاہدہ کر رہا ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ڈرمڈ کے پاس سائن کرنے کے لیے بجواد دیا گیا ہے مگر طالبان یہ جانتے تھے کہ ان کے ساتھ ڈبل گیم چل رہی ہے اور امریکہ انہیں امن معاہدے میں پھنسا کر وہاں الیکشن کروا کے وہاں ایک نئی حکومت بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور افغانستان میں دائش بلیک وارٹر اور انڈیا کو خاص رول دینا چاہتا ہے دوستو آپ کو یہاں یہ بتاتے چلیں کہ افغانستان سے نکل جانے کا اعلان صرف اور صرف امریکی صدر ڈونلڈ ڈرمڈ کا تھا ان کے ساتھ نہ ہی ان کی فوج رہ دائمان تھی اور نہ ہی ان کی خفیہ اجنسی سی آئی اے کیونکہ یہ دونوں ادارے افغانستان میں چین اور روس پر نظر رکھنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں انڈیا کی بھی پوری حمایت حاصل ہے دوستو آپ کو یہ بتائیں کہ انڈیا کا افغانستان میں امریکہ کو رکھنے کا کیا مقصد ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں انڈیا کشمیر پر قبضہ کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے اور وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ افغانستان سے امریکہ نکل جائے کیونکہ اگر وہاں سے امریکہ نکل جائے تو افغانستان میں طالبان کی حکومت آ جائے گی جس کی وجہ سے انڈیا کی خفیہ ایجنسی کو افغانستان سے مکمل طور پر نکلنا پڑے گا اور انڈیا افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف کوئی منصوبہ بندی نہیں کر پائے گا جس سے پاکستان کی مغربی صرحت پرسکون ہو جائے گی اور وہاں کسی بھی قسم کی فوجی موجودگی کی ضرورت نہیں پڑے گی اور پاکستان کی جتنی بھی فوج افغانستان کے بارڈر پر ہے وہ فارغ ہو جائے گی جس سے پاکستان انڈیا کے بارڈر پر منتقل کر دے گا جس کی وجہ سے انڈیا کی مشکلات پڑیں گی اور وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ افغانستان سے امریکہ نکل جائے دوستو افغانستان میں امریکہ کے قیام میں ہر ملک کے اپنے اپنے انٹرسٹ چڑے ہیں انڈیا پاکستان کے لیے امریکہ کو افغانستان میں رکھنا چاہتا ہے اور روز امریکہ کو معاشی نقصان کے لیے امریکہ میں رکھنا چاہتا ہے کیونکہ افغان جنگ میں امریکہ کے اربو ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں جس طرح سوویج جونین ٹوٹ کر روس بن کر افغانستان سے نکلا تھا روس بھی اب یہی چاہتا ہے کہ امریکہ بھی تباہ و برباد ہو کر افغانستان سے نکلے دوستو اب دونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ کابل پر حملے کے بعد افغانستان سے افغانستان سے ان کا انخلاص نہیں ہو سکتا اور اب افغان طالبان کے ساتھ امن معاہدہ ختم ہو گیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکہ اور کتنی دیر افغانستان میں قیام کرتا ہے اور کون سے ملک اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کون سے ملک کون کو اس سے نقصان ہوتا ہے موسیقی